مجھے گاڑی میں بلایا ملنے کے لیے میں جب ملنے کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے میرے چہرے پہ کالا کپڑا ڈال دیا کیوں؟ وہ یہ تھی پرہنہ کر کے صرف بد فیلی نہیں کی سیونٹی پرسنٹ بد فیلی کر کے ویڈیوز بناتے رہیں صرف اور صرف اماؤنٹ چاہیے تھے اس کو کہتا تھا میرے ساتھ ڈیل کرو کتنے پیسے مجھے دے سکتے ہو ہدر وائز میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ جس طرح تم کسی بھی جگہ پہ اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے جو بشر میں ہوں یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ مجھے شوٹ کروا دے لیکن میں پاکستانی ہونے کے ناتے مسکرا کے کہوں گا کہ ایک جان گیا ساتھ جاننے بھی قربان ہے پاکستان پہ اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کی شکر ہے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاک میرے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو خوش رکھے آباد رکھے ایک بار پھر سے آپ سب کے سامنے حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک میرے ساتھ بھائی مجود نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ملیشیا سے آئے ہیں اور عمران خان کی محبت میں یہ ملیشیا سے آئے ہیں لانگ مارچ کے لیے جو کہ ان کو یہاں پہ لانگ مارچ میں آنا مہنگا پڑ گیا کیوں پڑا مہنگا یہ بھی ان سے جانتے اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نعم ہے بھائی آپ کا محمد اقبال بھائی آپ نے ہمیں کال کر کے بلائیا کہ یہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ آپ اپنی آواز جو ہے عوام تک پنچانا چاہتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ غلط ہوا وہ بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کس نے آپ کے ساتھ غلط کیا وہ بھی ضرور ہماری عوام کو بتائیں جی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ میری آواز بننے آئے ہیں اور میں پوری عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اس ویڈیو کو واش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں وہ ریالٹی شو کرتے ہیں جس میں اگر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی پیش ہو سکتا ہے بے شک تو میں جب ملائشیا سے پاکستان آیا ہوں لونگ مارچ کے لیے خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں نے لونگ مارچ کا آغاز کرنا ہے تو میں جب پاکستان آیا ہوں تو میں کچھ جو ہے میرے اندر آداد تھی جو کہ میں اماؤنٹ وغیرہ جو ہے ٹک ٹاک پہ شو کرتا تھا جیسے ڈھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ جو آپ اماؤنٹ شو کرتے تھے وہ آپ کس چیز کی اماؤنٹ شو کرتے تھے میرا جو بیسک کام ہے وہ آن لائن ہے جیسے اماؤن ڈروپ شپنگ تو جو میں ارننگ کرتا تھا میں لوگوں میں ایویرنس پیدا کرتا تھا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میرا کوئی نیگٹیو میسج نہیں تھا کہ لوگوں کو میں نیگٹیو شو کروں تو میں ڈھائی سے تین لاکھ روپے پانچ پانچ ہزار ہو لے کیش ہوتا تھا میں شو کرتا تھا اتنے میں جو قصور پولیس تھی انہوں نے میری ویڈیو واج کی ہے انہوں نے یہ چیک کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو انہوں نے مجھے فالو کرنا شروع کر دیا چھبیس طریقہ انہوں نے مجھے فالو کرنا شروع کیا اور ایک لڑکے کو میرا دوست بنایا کہ یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے بہت زیادہ فین ہیں یہ آپ کو ساری باتوں کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا اور پھر ایک لڑکے کو آپ کا دوست بنائی یہ ساری باتوں کو آپ کو کیسے بتا چلا ان ساری باتوں کا مجھے تھانے میں جا کے بتا چلا تھا وہاں پہ ایز ایک لڑکا تھا جو وہاں پہ مجھے ملنے آتا تھا اور پی ٹی آئی کا تھا وہ مجھے ساری ڈیٹیلز بتانا شروع ہو کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو وہ مجھے فالو کرنا شروع ہوئے تھے تو چھے تاریخ کو انہوں نے مجھے گاڑی میں بلایا ملنے کے لیے تو شارٹ کٹ میں نے کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ ٹائم زیادہ نہ لگے انہوں نے مجھے گاڑی میں بلایا ملنے کے لیے میں جب ملنے کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے میرے چہرے پہ کالا کپڑا ڈال دیا کیوں اور مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ یہ تو میرے دوست ہیں اور پولیس والے ہیں یہ میرے ساتھ تو غلط نہیں کر سکتے تو انہوں نے جب کالا کپڑا ڈالا ہے ڈالنے کے بعد میرا گلہ انہوں نے اچھے طریقے سے دبوچا اور گاڑی چلا دی میں نے ان سے پوچھا کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی پنجابی سونگ چلا لیے اور مجھے کہا کہ بس چپ کر کے بیٹھو ہم آپ کو بتاتے ہیں پنجابی سونگ مطلب آپ کو پکڑنے کے بعد انہوں نے پنجابی سونگ لگا دیے آپ کے پکڑنے کی خوشی میں کیوں اور پنجابی سونگ لگا لیے جہاں سے میں نے یہ اندازہ لگایا جیسے یہ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس کوئی ہیرہ آجائے یا کوئی تجوری کی چابی آجائے تو وہ ایسا ہی تھا مبشر میں ہوں بی ڈیویزن پولیس ٹیشن کا کسور وہ تھوڑا سا ڈانس بھی کر رہا تھا گاڑی کے اندر کسور تک وہ جب مجھے لے کے گئے ہیں تو رستے میں بابا بلے شاہ کا دربار بھی آتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ ٹائم سلام کر لو بابا بلے شاہ کیونکہ بعد میں آپ شاید زندہ رہو یا نہ تو اتنے میں جو ہے میں تھوڑا سا کنفیوز تو ہوا لیکن اللہ باگ نے مجھے طاقت دی ہوئی تھی کانفیڈنس تھا میں پریشان نہیں ہوا پھر مجھے لے کے جاتے ہیں کہ ڈیرے پہ ڈیرے پہ مجھے ایک رات انہوں نے وہاں پہ رکھا پولیس ٹیشن نہیں لے کے گئے وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا اتنا زیادہ تشدد کیا پولیس والوں نے جو میرے ساتھ درندگی والی حرکتیں کی تھی وہ یہ تھی برہانہ کر کے صرف بد فیلی نہیں کی سیونٹی پرسنٹ بد فیلی کر کے ویڈیوز بناتے رہیں جس میں مبشر میاؤں تھا اس کے بعد وہاں پہ جو ایس ایچو صاحب تھے ڈاکٹر زلفکار صاحب ان کو اس بات کا نوٹس نہیں تھا کہ ان کی پیٹ کے پیچھے یہ جو درندہ ہے یہ میرے ساتھ اس طرح کے کام کر رہا ہے کس وجہ سے صرف اور صرف اماؤنٹ چاہیے تھی اس کو کہتا تھا میرے ساتھ ڈیل کرو کتنے پیسے مجھے دے سکتے ہیں جب پہلے دن مجھے لے کے گئے انہوں کی ڈیمانڈ تھی پانچ لاکھ روپے انہوں نے کہا سوا دو لاکھ روپے نکلا ہے پانچ لاکھ ہمیں اور دے دیں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ اتنے پیسے مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں کس چیز کے پیسے دوں میں آپ جی میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا کہ میرا آئی ڈی کارڈ لے لیں میرے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے میں کوئی کرائم نہیں کرتا میرے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے اگر میرا کوئی کیسز ہیں یا میں کوئی ریکارڈ یافتہ مجرم ہوں چلو میرا جو انا حق بنتا ہے کہ بھئی میں سزا کٹوں یا مجھے اریسٹ کر کے لے کے ہیں لیکن میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو آپ نے مجھے کیوں پکڑا ہے تو ان کا صرف ایک ہی آپ تھا تمہارے پاس اتنی اماؤنٹ ہے اور تم پی ٹی آئی کے جلسے میں آئے ہو پہلی بات ہے کہ ہم جو ہے نون لیک کے ہیں اور تم پی ٹی آئی کے جلسے میں تھے اور دوسری بات اتنا جو پیسہ ہے تمہارے بینک اکاؤنڈ میں کتنا پیسہ ہے وہ شو کرو میں نے کہا میں کیسے شو کروں اور کیوں شو کروں مجھے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے ڈیل کرو سات لاکھ کی سات لاکھ ہمیں دو یہاں سے نکل جاؤ میں نے کہا میرے پاس یہی ہے سوا دو لاکھ اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ لے لیں لیکن ان کالی بھیڈوں نے جو کہ ہمارے پولس ڈیپارٹمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں کسور بی ڈیویزن پولس ٹیشن میں ساری پولس کو غلط نہیں کر اب بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر سات لاکھ آپ نہیں دیتے تو ہم ایسے کیس میں آپ کو ڈالیں گے جو لڑکا آپ کو ملا تھا اسی کا کڈ نیپ کا کیس ڈالیں گے جس کے اندر انسان دو سے تین سال باہر نہیں آتا پھر آپ دو سے تین سال جیل میں رہو گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں لیکن میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے پھر انہوں نے جو لڑکا میرا دوست بنایا تھا محمد عمران ولد محمد عاشق ولد محمد رمضان وہ لڑکا اٹھارہ سال کا تھا اسی کا میرے اوپر اگواہ کا کیس ڈال دیا لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی جو اللہ پاگ نے میرا ساتھ دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری پوزیٹیویٹی تھی یا میرا دل کی صفائی تھی میں نے وہ جب لڑکا انہوں نے میرا دوست بنایا تھا وہ مجھے ملنے آتا تھا میں نے اٹھائیس طریق کی ویڈیو بنا لی تھی اس کی اور تیس طریق کی ویڈیو بنا لی تھی تو انہوں انہوں نے جو غلط کیا انہوں نے جو ایف آئی آر دیا وہ تھی دی چھبیس طریق کی تو میرے پاس ویڈیو تھی اٹھائیس کی اور تیس کی جب انہوں نے وہ میرے اوپر کڈنیپنگ کا کیس ڈال کے مجھے جیل میں ڈالا جیل سے جب میں پیشی پہ آیا ہوں انتیس طریق کو تو میں نے وہیں سے ایک وکیل ہائر کیا میں نے اس کو یہ ساری بات بتائی وکیل نے کہا یہ تو آپ کا پرچہ ہی فیک ہے اور ڈس چارجبل ہے تو میں نے کہا سر میں نے تو آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں وکیل نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی ہیلپ کروں گا کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آور سیز ہیں تو اس وکیل کا میں نام بھی لینا چاہوں گا سردار فاخر اور عبداللطیف صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں تو انہوں نے میری ہیلپ کی انتیس طریقوں میری انہوں نے فریاد سنی اور میں تین طریقوں جیل سے باہر آیا مین ریزن کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیوں پکڑا مین ریزن یہ ہے کہ ساد وصیم ہے یہ بات میں ایک سپوز نہیں کرنا چاہتا تھا ساد وصیم ہے موٹا سا ہے کسور کا وہ بھی مجھے ملنے آیا تھا تھانے میں اور اس نے بھی یہ کہا تھا کہ پولیس کو تو چاہیے صرف پیسہ لیکن مجھے تیرے اوپر یہ خار ہے کہ تو جو ہے جلسوں میں جا کے یہ بتاتا ہے کہ میں ملائشیا سے آیا ہوں سپیشل خان صاحب کے لیے کیا آور سیز سارے خان صاحب کے لیے ہی ہیں نون لی کو پسند نہیں کرتے میں نے کہا سر یہ میرا حق ہے میں غلط نہیں کہتا نون لی کو یہ میرا حق ہے کہ میں جس کو چاہوں پسند کروں جس کو چاہے نہ پسند کروں میں فین ہوں عمران خان صاحب کا اس میں کوئی غلط نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو تیری چاہت ہے جب تم دو سے تین سال جیل میں رہو گے پھر یہ چاہت ختم ہو جائے گی یہ ان کے الفاظ تھے اور مجھے جیل سے رہا ہونے کے بعد سعد وسیم کی مجھے کال بھی آئی ہوئی ہے جو میرے موبائل میں ریکارڈ ہے اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ملیشیا سے ڈریکٹ لاہور آئے تھے یا کسی اور شہر میں آئے تھے نہیں میں اسلامباد اترا تھا اور اس کے بعد مجھے لاہور آئے ہوئے دس سے پندرہ دن ہو گئے تھے جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ جو ہمارا پولس ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری حفاظت کے لیے بنا ہے اور آئی جی پنجاب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا یہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی کیا گلتی ہے کہ ان کو بغیر کسی جرم کے پکڑا جاتا ہے اور بغیر کسی جرم کے ان کو اندر ڈالا جاتا ہے جلو میں ڈالا جاتا ہے صرف کیا وجہ ہوتی ہے کہ دو چار پیسے ان کو مل جائیں تو میں کیا یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو پولیس ہے اس کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں وہ لوگوں کو نہ کہ حفاظت نہیں دیتی بلکہ ان کو لوٹ رہی ہے یہاں پہ ڈاکووں کا کام نہیں ہے بلکہ پولیس ہی ڈاکو بنی ہوئی ہے پولیس ہی چور بنی ہوئی ہے تو اسے اچھا نہیں ہے کہ بہن ہم جو ہے آور سیز جو ہیں وہ آوٹ آف کنٹری ٹھیک ہیں پاکستان آنا ہمارا مناسب نہیں ہے یہ آپ کا ملک ہے آپ پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے آپ جب چاہے آسکتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کے سارے جو وجہات بنی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو آگے آنا چاہیے اور پی ٹی آئی ہی اس مسئلے کو سالو کرے اور کیونکہ میں تو ان کا ممبر ہوں اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ اگر میں آور سیز پاکستان آ ہی گیا ہوں تو کیا یہ پولیس ڈبارٹمنٹ کا حق نہیں بنتا تھا کہ مجھے گیسٹ بنا کر رکھیں پاکستان کے اندر مجھے حفاظت دیں نہ کہ مجھے ہی انہوں نے لوٹنا شروع کر دی ہے اگر میرے پاس ڈھائی لاکھ تھا یا میرے پاس کوئی تین لاکھ تھا یا چار لاکھ تھا وہ تو میرا اپنا ذاتی حلال کا ہے تو کیا یہ ان کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ مجھ سے لوٹ لیں تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں رہ رہی ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھتی ہیں وہ کیا وہ کل کو پاکستان میں آنا پسند کریں گی بلکل میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر پولیس ہی ہمارے جو تحفظ کرتے ہیں اگر وہ ہی ہمارے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیں گے تو باہر سے بلکل کوئی نہیں آنا پسند کرے گا یہاں پہ اور میں چاہوں گی اپنے چینل کے تھرو ان لوگوں سے کہنا کہ جو لوگ غلط یہاں پہ کرتے ہیں پولیس والے جو ہیں سب لوگ نہیں غلط لیکن جو لوگ غلط ہیں ان تک صرف اپنا پیغام یہ پنچھانا چاہوں گی کہ یہ جو بائٹ سے آتے ہیں یہ ہمارے بہن بہنیں ہیں یہ ہمارے پاکستانی بہن بہنیں ہیں بجائے ان کے ساتھ غلط کرنا ان کو آپ لوگ اچھا سپورٹ کریں یہاں پہ ان کی حفاظت کریں تاکہ کوئی اور لوگ ان کے ساتھ غلط نہ کر سکے اگر آپ لوگ ان کے ساتھ غلط کریں گے تو پھر یہ کن سے کہیں گے جاتے ہیں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام سے بھی اور جو ہماری پولیس والے ہیں ان سے بھی اور ہماری حکومت سے بھی میں جو ہے بہن یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری پاکستانی عوام ہے اگر پاکستانی عوام جو ہے اگر شعور حاصل کر لیتی ہے اور یہ سمجھ لیتی ہے کہ حق کے رستے پہ چلنا ہے اور حقیقت کے رستے پہ چلنا ہے تو وہ ان کالی بھیڑوں کا ساتھ نہ دیں جو ادارے کو بدنام کر رہی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ is نمبر ون لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اس ادارے کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ گیا ہے کہ پولیس محافظ نہیں ہے بلکہ یہ لوٹنے والی ہے اور میں قصور ڈی پیو صاحب کو بھی یہ پغام دیتا ہوں اور سی سی پیو لاہور کو بھی پغام دیتا ہوں اور آئی جی پنجاب صاحب کو بھی پغام دیتا ہوں کہ خدارہ اللہ کے نام پہ ان لوگوں کو نکالو اس ادارے سے ان لوگوں کو ڈسمس کرو جو لوگ اس ادارے کو بدنام کر رہے ہیں میرے پاس ایسی ایوی ڈینس ہے کہ جس لڑکے کا میرے اوپر انہوں نے اگواہ کا پرچہ ڈال ہے وہ لڑکا میرے ساتھ اٹھائیس طریق کو لونگ مارش میں تھا اور تیس طریق کو وہ منارے پاکستان کی سیر کر رہا ہے میرے پاس ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ ہیں جو کہ بہت بڑا پروف ہے اور ان کالی بھیڈوں نے میرے اوپر جو ایف آئی آر کیے وہ کیے چھبیس طریق کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لڑکا ہے چھبیس طریق کو اگواہ ہوا ہے اور میرے ساتھ بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے سید سمسام علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری پچر ہے ایک ساتھ تو کیا خیال ہے کہ اس لڑکوں کو میں نے اگواہ کیا ہوا تھا صرف کیا چیز ہے کہ ان کو پیسہ چاہیے تھا اگر ان کو پیسہ چاہیے تھا تو میری عزت میری جو جو بھی میرا نقصان ہوئے وہ نہ کرتے مجھے صرف اتنا کہتے کہ اتنا ہمیں خرات میں بھیک میں پیسہ دے دو میں ان کالی بھیڑوں پہ پیسہ نشاور کر دیتا جنہوں نے اتنی غلیظ حرکت کی ہے جنہوں نے میرے عدارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں پولس ڈپارٹمنٹ کی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن ہو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے ان درندوں کو پکڑ سکے ان جو تالی بھیڑوں کو پکڑ سکے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کام کی ہے تاکہ ہمارے جو آورسیز ہیں ان کو پاکستان میں آنے میں کوئی خوف نہ محسوس ہو بھائی نے بہت اچھی گفت کو کی جتنے ہمارے بھائی رہنے والے بہن بھائی ہیں وہ آرام سے یہاں آ سکتے ہیں کوئی درنے والی خوف والی بات نہیں یہ کچھ لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو سزا ضرور ملے گی اور جو انہوں نے غلط کی ہے ان کو میں بھی یہی کہوں گی کہ ان کو یہ کچھ جو چند لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا دارہ جو ہے وہ بدنام نہ ہو جی تو امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی پلیز چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں آپ لوگوں کو کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ خوش رہے عباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اللہ حافظ